اسلام علیکم کیا لچالا دوستو امید ہے سب خیالیت سے ہوں گے تو دوستو میں اکثر بات کرتا ہوں کہ جو ایونٹس ہوتے ہیں ایونٹس کے لیے آپ ضرور اپلائے کیا کریں جب کوئی بڑا ایونٹ آ رہا ہوتا ہے ایونٹس مین کہ کوئی دن تہوار اس کے لیے اگر آپ پربیر ہو جاؤ گے اور اگر اپلائے کرو گے ویزا تو آپ کے ویزا ملنے کے بڑے اچھے چانسز ہوں گے اب کون کون سے تہوار ہے دوستو جیسے کرسمس ہو گیا پھر اس کے بعد دنیو ایئر ہو گیا اسی طرح جب اید کا موقع آتا ہے تو یہ ایسے تہوار ہوتے ہیں جن پہ ہمیں ویزا ملنے کے بڑے اچھے چانسز ہوتے ہیں ڈیپینز کرتا ہے کنٹریز کے اوپر کس تہوار پہ کون سا کنٹری آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اگر اس میں آپ ویزا اپلائے کریں گے تو کیونکہ یہ ایک جنین ریزن ہوتی ہے چھوٹیاں آ رہی ہوتی ہیں آپ اپنی چھوٹیاں بنانے کے لیے ان کنٹریز میں جا سکتے ہو جیسا کہ ابھی میں بات کروں رمضان چلنا رمضان کے بعد آ رہی ہے اید الفطر آ رہی ہے اید الفطر یہ بڑا اچھا آپ کے پاس موقع ہوگا کسی کنٹری کو ایکسپلور کرنے کا آپ کنٹریز کون سے ایکسپلور کرنے ہیں تو دوستو ترکی میں بتا رہا ہوں کہ ترکی اسٹم بہت زیادہ ویزا دے رہا اگر آپ کی اچھی ڈوکومنٹیشن بنی ہوئی ہے آپ کی بینک سٹریٹمنٹ آپ کا ویزا سٹریٹس وغیرہ نارمل ہے ٹھیک ہے تو آپ ترکی کے لیے اپلائے کر سکتے ہو لیکن ابھی کی سیچویشن میں میں دیکھوں اور ترکی میں بہت زیادہ رشاہ اگر اس کی پوائنٹمنٹ کی بات کروں تو اس کی پوائنٹمنٹ کافی ڈیلے کر کے مل رہی ہے دبائی سے اگر ابو دبی سے آپ اپلائے کرتے ہو تو ابو دبی سے آپ کو جلدی پوائنٹمنٹ مل جاتی ہے تو ایسے جو ایونٹس ہوتے ہیں آپ ضرور ان کا فائدہ اٹھایا کریں بے شک آپ نے اید پہ جانا یا نہیں جانا لیکن اگر انہی دنوں انہی دوران اسی دوران اگر آپ اپلائے کرتے ہو تو آپ کے ویزا لگنے کے بڑے اچھے چانس ہوتے ہیں ہے آپ کور لیٹر میں اور سارا ایک بیان کر سکتے ہو کہ جی مجھے اید کی چھوٹیاں آ رہی ہیں ہم یو ای میں رہتے ہیں یو ای میں یا پھر پورے گلپ میں رہنے والوں کو نولیج ہے کہ اید میں ان کو اکثر چھوٹیاں ملتی ہیں تیر دین چار چار پانچ بان چھوٹیاں مل جاتی ہیں تو ایسے میں آپ بڑا جینیم ریزن آپ کے پاس کہ ہمیں چھوٹیاں اور ہم اپنی چھوٹیوں کو ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے کنٹری میں آکے آپ کا کنٹری ایکسپلور کرنا چ چاہ رہے ہیں اب دیکھیں اس ٹیم بوسنیا اوپن ہے اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو یوکے اوپن ہے برازیل کولمبیا اس کے بعد یہ اگر ترکی کی بات کروں پھر ایجپٹ کی بات کروں جوڑین کی بات کروں ریشیا بیلاروس سہود افریقہ یوکرائن سائپرس یہ کنٹریز آلڈی اپنی ویزا سرویسز سٹارٹ کر چکے ہیں اور ویزا دے بھی رہے ہیں دیکھیں دوستو ان میں سے اب آپ نے جو مسلم کنٹریز ہیں لائک ترکی کی بات کروں ترکی تو بہت زیادہ ویزا دے گا ان تہوار پہ تو اچھا چانس ہوتے ہیں ویزا ملنے کے بھی اگر میں بات کروں دوسرے کنٹریز کی لائک ساؤت افریقہ کی بات کروں اور سائپرس وغیرہ کی بات کروں اس میں آپ یہ ڈال سکتے ہو کہ جی ہمیں تو کمپنی سے چھٹیاں مل گئی ہیں اور چھٹیوں کے لیے ہم اپنے دوسرے کنٹریز کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں میں ٹریولر ہوں میں آلڈری اتنے کنٹریز ویزر کر چک ہم بے شک آپ نے ایک دو کنٹریز بھی ٹریول کیے ہوئے ہیں آپ بیس بنا سکتے ہو کہ جی میں ٹریولر ہوں اور میں ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں آپ کا کنٹری تو بڑا اچھا چانس ہے آپ کے پاس اب جہاں تک بعد رہی کتنا ٹائم ڈیوریشن لگے گا ابھی جیسے کہ آپ کو پہتا ہے ابھی دو دن رمضان کو سٹارٹ ہوئے تو مہینہ پورا بڑا ہوا یعنی کہ ہمارے پاس ابھی بھی ستائیس اٹھائیس دن ہیں اس کے بعد عید آئے گی پھر چھٹیاں ہیں تو آپ اگ اگر ابھی سے ویزا اپلائی کرو گے تو آپ کے ویزا ملنے کے چانس ہیں اگر میں بات کروں ترکی کی تو ترکی ٹائم لگا رہا ہے تقریباً دس پندرہ دن لگا رہا ہے کیونکہ اگر دبائی یا اب وہ ابھی سے کہیں سے بھی اپلائی کرو راش اتنا امبیسی میں تو وہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے امبیسی میں تو لیکن جن کا ڈلے ہو رہا ہے تو ان کے ویزا ملنے کے بھی چانسیز بھی ہیں تو سم کیسز میں نے دیکھیں بائیس بائیس دن بھی لیکن لیکن ان کو ویزا ضرور ملا تو آپ کو ویزا ملنا چاہیے بس اسی چیز سے آپ کو گرز ہونی چاہیے ویزا مل رہا ہے تری منس کی ویلریٹی ملتی ہے ون منت کا ویزا ملتا ہے اس کے بعد آپ دوسرا پلائن کر سکتے ہو کسی دوسرے کنٹری کو ساتھ اٹیچ کر سکتے ہو اب دیکھیں میں نے جیسے کہ بتایا ترکی کا جن بھائیوں کو ویزا مل گیا ہے تری منس کی ویلریٹی ہے تو آپ اپنے ساتھ ابھی ریشیا کا ویزا پلائے کریں بزنس ویزا اب اس کی جو و ون منت ملے گی آپ نے جو ڈیٹ بتانی ہے تب سے ون منت سٹارڈ ہو جائے گا ابھی آج 15 ہے اگر تو آپ نیکسٹ منت کی 2025 کا پلائن رکھے کے جاؤں گا تو 25 نیکسٹ منت کی وہاں سے ون منت بزنس ویزا سٹارڈ ہوگا رہشیا کا اگر وہ سٹارڈ ہوتا تو ابھی پھر بھی ہمارے پاس ٹائم ڈیوریشن ہے تو اس میں بھی ہم کیا کریں گے تیسرا ایک کنٹری اٹیچ کر لیں گے سائپرس کو گریس سائپرس کو جو 7 to 10 ڈیس کے اندر ہمیں ویزا پروسیسنگ کر کے دے گا تو it's mean کہ ہمارے پاس 3 countries کا ٹور بن جائے گا ترکی سائپرس اور اس کے بعد رشیا رشیا کا no doubt ویزا تھوڑا سا expensive رہتا ہے لیکن باقی اگر ویزا کی بات کی جائے ترکی کی یا پھر سائپرس کی ان کی اتنی فیس نہیں ہے ترکی کی 507 درم اور سائپرس کی 350 درم امبیسی فیس امبیسی اور وی آفیس گلوبل پوری فیس انکلوڈ ہوتی ہے تو آپ ان کنٹریز کو ٹچ کریں اگر ایسے ایسے حضرات جو کہ تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر انہوں نے ایک دو کنٹریز کا پہلے ٹریول کیا ہوا ہے اور ان کی ٹریول اسٹریٹ ٹھیک ہے اور بینک سٹریٹمنٹ بھی ہے ویزا سٹیٹس بھی ٹھیک ہے تو ایسے حضرات کو بوسنیا ویزا اپلائے کرنا چاہیے بوسنیا تقریباً تیس دن چالیس دن لے گا اور پاسپورٹ بھی ہولڈ کرے گا پرسنل اپیرنس کے ساتھ آپ کو امبیسی ابو دبی میں بھی جانا پڑے گا اور وہاں پہ آپ کو آپ کی کارڈ کے تھوڑ پیمنٹ پی کرنی ہوگی کٹے گی اور پیڈ ہوتل باؤچر ساتھ لگے گا ایسا نہیں کہ صرف کنفرمیشن کے اوپر آپ کو ویزا ملے ایسا نہیں ہوگا کنفرمیشن چاہیے پلس پیڈ ہوتل باؤچر یہ کس طریقے سے لگے گا میں نے پہلے کافی ویڈیوز میں بیان کیا ہوا اگر پھر بھی آپ کو اس چیز کے بارے میں انفرمیشن لینی ہے تو آپ میرے آفیوز بھی آ سکتے ہیں مجھے کول وغیرہ بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو پورا بتا دوں گا اچھا اس کے بعد یہ آپ دو تین کنٹریز کو ڈائچ کریں یہاں تو آپ بوسنیا کا ویزا آپ نے لے لیے لیکن ڈیٹڈ ویزا ملے گا اس کا ڈیٹڈ ویزا سائیپرس کا ڈیٹڈ ویزا اور رشیہ وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں اگر دو ویزے ہیں اگر بزنس ویزا کی طرف چلے جاتے ہو تو وہ ون منت کا ملے گا ڈیٹڈ نہیں ہوگا اگر آپ ویزا کی طرف جاتے ہو تو وہ ڈیٹڈ ویزا ہوگا ترکی کا ٹری منت کی ویلیٹی کے ساتھ ون منت کا ویزا ملے گا بڑا اچھا چانس ہے اس کے ساتھ آپ اپلائے کرو ایجپٹ کو ایجپٹ کو آپ انکلوڈ کر سکتے ہو تو دوستو ایجپٹ بھی ون منت کا ویزا ملے گا تری منت کی ویلیٹی کے ساتھ ایسے ذرا جن کے پاس پیسہ زیادہ نہیں خرچ کرنا چاہ رہے ہیں اتنا ایکسپنس برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو ان کے لیے ایجپٹ ترکی اور پھر وہ ساتھ میں سائپرس کو انکلوڈ کر سکتے ہیں کنٹریز بھی وہ ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں اگر رشیا والی سیڈ پہ جاتے ہیں بوسنیا والی سیڈ پہ جاتے ہیں نو ڈاوڈ آپ کو ایکسپنسیف پڑے گا کیسے کیونکہ انویٹیشن وہاں سے آنا ہوتا ہے اگر یوکرائن کرتے ہو یوکرائن کی فیسیز ساتھ 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 سو آٹھ سو درم تو آپ کا انویٹیشن آئے گا اتنا کیوں یہ ایکسپنسیف ہوتا ہے کیونکہ آپ کا انویٹیشن وہاں سے آتا ہے پلس وہاں سے واؤچر نکلتا ہے اس کے بعد آپ کا گرنٹی لیٹر رہتا ہے اس کے بعد ایئر کورٹ پہ وہ آپ کو ریسیف کرنے آتے ہیں اپنے پورے ڈ ایکسپنسیف ہوتا ہے اس کے بعد ساڑھے ساتھ سو درم تو ایسی فیس چلی جاتی ہے اس کی اٹس مین فورٹین ہنڈرڈ درم تک تو آپ کا صرف یوکرائن کا ویزا ویزا ہی پڑے گا فیسیز پڑے گی ابھی اس میں کنسلٹینسی فیس انکلوڈ نہیں ہے اس کے بعد اگر میں ریشیا کے بات کروں تو ریشیا بھی اگر ویزرڈ ویزا پلائے کر رہے ہو تو اٹھارہ انیس سو درم اور سم ٹائم آپ کو بزنس ویزا تھوڑا سیکسپنسیف پڑ رہتا ہے یہ چیزیں آتی ہیں اس کے بعد بیلاروس وہ بھی اسی طرح حساب ہے اس کا وہ بھی ایکسپنسیف پڑے گا اس کے بعد بوسنیا کی بات کرو یہ کیوں ایکسپنسیف ہے کیونکہ ان کے پیڈ ہوتل واؤچر ہیں پھر انویٹیشن لگتے ہیں اب جو پیڈ ہوتل واؤچر ہے بوسنیا کا اس میں آپ نے آلریڈی اپنے ہوتل کا پہلے اڈوانس میں دے دینے اگر آپ کا ویزا لگتا ہے تو آپ اسی ہوتل میں جا کے سٹیک کر سکتے ہو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے بیلاروس کی ج سیونڈ ڈیز کا آپ کو ہوتل مل جائے گا پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے وہاں جا کے آپ نے جو اڈوانس میں انویٹیشن مگوا کے لگا رہے ہو اسی میں انگلیوڈ ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہیں اگر آپ ساؤتھ افریقہ کو دیکھتے ہیں ساڑھے پانچ سو درم اس کی میسی فیس آجاتی ہے وی ایف اس گلوگل کی بھی لیکن آپ ایک دوسری چیز دیکھیں نا کہ اس کی جو فلائٹ ہے وہ ایکسپنسیف پڑ رہی ہے آپ اگر ایک طرف سے کوئی چیز آپ کو سستی مل ہے سیکنڈ طرف سے آپ کو فلائٹ مہنگی مل رہی ہے ابھی میں اگر بات کروں رہشیا کا ویزا اگر ایکسپنسیف آ رہا ہے تو اس کی فلائٹ سستی مل رہی ہے اب ساؤتھ افریقہ بھی بات کرتا ہوں ساؤتھ افریقہ ویزا ٹھیک ملے گا فلائٹ مہنگی پڑھ رہی ہے اسی طرح دوسرے کنٹریز بھی ہیں تو ایسے ذرا جو کہ بوسنیا کو ڈچ کرنا چاہنے ساتھ میں ترکی کو لگائیں ترکی کا کر رہے ہیں ساتھ میں یہاں پہ رہشیا کر لیں ایک یورپ کیسے جانا ہے ان کو پلائنس کے اوپر چلنا پڑے گا پلائنس میں چلیں گے تو آگے یورپ کا بھی ویزا ملے گا اگر ہم یہ ساری ڈرائیو لیسٹیاں کیوں منا رہے ہیں آگے یورپ کے ویزے لینے ہیں اوہ بھی اس بات ہے دوستو میں پھر اگین بات کروں گا جو دن تہوار ہوتا ہے اس کو ضائع مت کیا کرو وہ آپ ضرور اس کو کیش کیا کریں ابھی جیسے کہ عید الفطر ہے اس کو آپ کیش کریں آپ کو ویزا ملنے کے چانسہ پھر اس طرح کرسمس آتی ہے عید چلتے ہیں جس طرح پھر آہ جیپان کی بات کریں مہاں چیری بلو سم سیزن چلتے ہیں اور کوئی اس طرح پارٹیز وغیرہ یہ آپ اٹینٹ کیا کریں آپ کو ویزا ملیں گے دوستو ایسے ذرا جو کہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں آپ اسے کونٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں ڈسکرپشن میرے آفیس کا اڈریس بھی اور کالنگ نمبر بھی ہے آپ آ سکتے ہو کال کر سکتے ہو نیکس ویڈیو میں ملیں گے نئے ٹوپک پہ خیال رکھیں اپنا دیکھ کریں